دیرہ غازی خان کی بینن سبائی روڈ کھر کی حالت زار گھنٹوں ٹرافک جیم سے شہری خار کوئٹا روڈ کھر کا گاڑیاں خراب اور ٹائر پٹنا معمول بن گیا انتظامی اور افسران کی ہر درمی ناقابل قبول سڑکی حالت زار نے کروڑوں مالگت کی گاڑیوں کو کھٹارہ بنا ڈالا گرائیورز خائر باب اختیار سے نوٹس لینے کا مطالبہ بہاری کے چوروں نے بانی پاکستان قائد آزم محمد علی جناہ کو بھی نابخش آر ڈیپٹی کمیشنر آفیس کے لون میں نرز قائد آزم کے مجسمے سے ایلکٹوری جدید ہیمریو اور فورپروپ سیکیورٹی بھی ناکارا کر ڈالی اہم سرکاری دفتر کے سیکیورٹی انتظامات پر سوالات اٹھنے لگے ڈالر کی اونچی اڑان نے خوب برپس کیا مہنگائی کا طوفان سات دنوں میں ڈالر نے ایک روپے اکتیس پیسے کی چھرانگ لگائی ایک ہفتے میں ڈالر ایک سو پہ چھتر اشاریہ چار چھے سے مہنگا ہو کر ایک سو چھتر اشاریہ سات سات روپے پر پہنچ گیا مہنگائی کی شرعہ میں روز بروز اضافہ پیپلز پارٹی رہنما ڈاکٹر جاوید صزیقی کا مہنگائی کے خلاف شدید رد عمل حکومتی پالسیز کو خوب آڑے ہاتھ ہو لیا کہا کہ آئی ایم ایف معاہدوں سے غریب مزید پریشان ہوگا پیپلز پارٹی ہی عوام کو ریلیف دے سکتی ہے میاں والی کے ٹھیکے دار کرنے لگے مزدوروں کو خار دو سیکلے ریت کا ٹیکس گیارہ سو سے تین تیس سو روپے پر پہنچ گیا ریت پر سرکاری ٹیکس سے دو گناہ زیادہ وصول کرنے لگے ٹریکٹر ٹوالی مزدوروں کا احتجاج حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ سیکیٹری قانون اور سیکیٹری ہوم جنوبی پنجاب سیکیٹریٹ دونوں سے محروم ایڈیشنل سیکیٹری آئی این سی کیپٹن ریٹائر ونزوان قدید کی روحی سے گفتگو کہا کہ دو سیکیٹریز کی خالی آسامیوں پر بھرتی کا عمل جلد مکمل کر لیا جائے گا ناظرہ قرآن تعلیم کی حکومتی احتامات پر عمل درامت نہ ہو سکا سیکیورٹی سکول ایڈوکیشن نے بھی بوگرد قوائب عدالت میں پیش کیے ججز اور خصوصی ٹیموں کی انسپیکشن نے جھوٹ کا پول کھول دیا مشاہداتی ٹیموں کا قرآنی تعلیمات پر تحفظات کا اظہار مانیٹرنگ من کے حکامات پر عمل درامت یقینی بنانے کی ہدایات دشتر یونیورسٹی کے تین سو کلو وارٹ سولر پروجیکٹ کا افتتاح سبائی وزیر طوانائی ڈاکٹر افتر ملک نے منصوبے کا افتتاح کیا اگلے بیس جنوں میں پروجیکٹ مکمل کرنے کی یقین دہانی دی پرشنگ سیزن کو کامیاب کرنے کا عظم کمیشنر ڈیرہ غازی خان زیشان جاوید کی زیرے صدارت اجلاس چار شاہرہوں کی تعمیر توسیع اور بہاری کے لیے چھائے کروڑ سے ضائعت منصوب کریے شہریوں کی صحت کے ساتھ جو کرے گا کھلوار ملتان انتظامیاں نہیں چلنے رہے گی اس کا کاروبار غیر میاری اشاہ کی فروف پر ساتھ کمپنیز کو ساڑھے تین لاکھ کا ضرمانہ قبلہ درست نہ کرنے پر بلیک لیسٹ کرنے کی وارننگ دے دی ایڈز کے آدمی دین کے حوالے سے فرانس جنڈرز کمیونٹی کی طرف سے سیمینار، ٹاپرو اور انسانی حقوق کی تنظیموں کے کارگنانتی شرکت ایچ آئی بی پوزیٹیف کے مریضوں کی حوصلہ وضائی کی گئی اور علاج سے متعلق معلومات پراہم کی گئی بہاوالپور سے تجاوزاد پر جڑ سے اکھارنے کا عظم میر بہاوالپور اکیل نجم حاشمی اور سیکیٹری لوکل گورنمنٹ کی مشترکہ کابش تجاوزاد کے خاتمے کے لیے جامع پلانز ریل گاڑی کا پہیا وقت کی پابندی سے آرہی منظر پر وقت سے پہنچنے کے خواہش مند مسافروں کو ہونے لگی خاری ملتان آنے والی متعدد ٹرینے تاخیر کا شکار دیر سے آنے والی ریل گاڑیوں میں خیبر میل کراچی، ذکریہ، ملت تیز کام، عوامر شال امار اور کراکرم ایکسپریس شامل ہیں ڈسٹرک بار کے سالانے انتخابات میں حصہ کون لے گا؟ پنجاب بار نے بکلا کے لیے اضافتہ اخلاق جاری کر دیا امیدواروں کے لیے پرکٹسنگ لارس کی شرط ضروری قرار مراسل جاری ہائی پور پار ملتان کے ذریعہ تمام بکلا کے لیے فری میڈیکل، کیم میڈیکل، چیک اپ، چھوگر، بلڈ پریشور اور دیگر ٹیسٹ کیے گئے ادھر میہ والی کی افخاطین بکلا کے لیے خوش خبری زلہ کے چہری میں لیڈیز بار روم بنا دیا گیا ایڈیزنڈ ڈیپٹی کمیشنر ریولیو میہ عثمان علی نے افتطاف کیا شیخ زیب میڈیکل کالیس رحیم یارخان میں ڈینگی بارے آگاہی سیمینار، ڈینگی کی دشقیص اور علاج بارے ڈاکٹر اور پیرامیڈکس کو آگاہی تھی گئی شیخ الاسلام حضرت شاہ رکن عالم کے عرص کی تیاریاں جاری سات سو آٹھوہ عرص دس دیسیمبر سے شروع ہوگا پھر باقی تازین و آرائش کا کام مکمل مشحال زندگی گزارنا ہے تو بننا پڑے گا خوش پراغ اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں غزائی کی لطفیہ کمی کے حوالے سے آل پاکستان نیوٹریشنسٹ کنونشن ووکلیب یونیورسٹیز کے طلبہ کی شرکت پروفیسر ڈاکٹر شویپ کہتے ہیں کہ غزہ اچھی رکھی جائے تو انسان لمبی زندگی گزار سکتا ہے اور تین فٹ کت کے دلہے کو ساڑھے تین فٹ کت کی دلہنیاں مل گئی بہاول اگر میں تین فٹ کے دلہے کے خواب حتیقت میں تبدیل ہو گئے شادی پر دلہا جاوید کے بھنگڑے عزیز و قارب خوشی سے نحال دلہن کے بھی وارے نیارے شادی کے بندھن میں بندنے پر نوبہاتا جوڑی کی خوشی دیتنی ڈیپٹی کمیشنر کا پستہ کت جوڑے کو ہنیمون کے لیے مری بھیجنے کا اعلان ایک ہفتے کے قیام اور تاہیات میڈیکل اخراجات برداشت کرنے کی نمی سنا دی